زبیر صاحب کیا آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کو انفرمیشن ہے کہ چار سے چھے ہفتوں میں انتخابات کام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا شیخ رشید بھی یہی بات کر رہے ہیں فواد چودری بھی یہ بات کر رہے ہیں اور آج عمران خان نے بھی یہ بات کر دی ہے کیا آپ لوگوں کے علم میں ہے اس طرح کی کوئی بات شازیہ آپ نے تو ڈھرائی دی ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنی چیزیں گنوا دی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ تو بالکل ہی گر گئے ہیں اور اتنا زیادہ یہ گھاٹا ہمیں ہوا ہے کہ ہم نے تو یہ لائز بھی نہیں کیا تھا جتنی آپ نے چیزیں بتائیں گے ہیں کہ جی یہ بھی ہو گیا خراب یہ بھی ہو گیا خراب یہ بھی ہو گیا خراب لیکن آپ نے ایک چیز نہیں بتائی کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ہم نے عمران کو گھر بھی بیجھا ہے تو وہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھاٹے کا سعودہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کیا ہے ایک تو پاکستان میں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ ایک بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہوتی کہ جس کے پاس بھی 172 ووٹ آج ہیں وہ حکومت بنانا چاہے گا جسے عمران خان نے بنائی تھی 2018 میں اب اس میں دو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ایمکیوم اور باپ پارٹی وہ ہمارے ساتھ آگئیں 162-163 تو ہمیشہ ہمارے پاس تھی اور یہ 162-163 تو ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی درہ سے حکومت کو ٹوپل کریں تھرور ایلیگل کانسٹیوشنل پروسس اور وہ ہم نے وہ ہمارے ساتھ آگئے اور ہمیں وہ دو ووٹ کی فوقیت مل گئی اور ہم نے ان کو گھر بیج دیا تو سب کچھ شفٹ ہو جاتا ہے جو اونرشپ اور رسپونسبلیٹی عمران کی حکومت پر تھی جیسے آپ نے بہت سے چیزوں کی نچاندی کی مہنگائی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور ڈالر کی قدر بڑھنے کے حوالے سے یہ ساری ہمارے اوپر رسپونسبلیٹی آگئی اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں زبیر ساتھ یہ سودا کرنے سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریکی عدم اعتماد آپ لوگ آئینی طریقے سے لے کر آئینی جمہوری طریقے اس بات سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں لیکن اس کے بعد جو کونسیکونسز ہوئے جس طرح آپ لوگوں کو جواب دے ہونا پڑڑا ہے معیشیت کے حوالے سے پچھلے پونے چار سالہ دور میں عمران خان کی حکومت نے جو کیا جو وہ کر رہے تو ان کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا یہی تو میراج کا مدہ ہے یہی تو میراج کا سوال ہے کہ کیا یہ واقعی گھاٹے کا سوڈا نہیں تھا جس طرح مریم نواز بھی کہتی رہی ہے کہ یہ گند کا ٹوکرہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہی ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ دیکھیں یہ اپینین ہوتا ہے یہ تو اس میں اور مثال کے طور پر ایک جنرل الیکشن میں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ جیتے ہیں اور جیسے بھی حالات ہوتے ہیں چاہے وہ 1971 دیسمبر تھا جب بھٹو صاحب کو حکومت لینی پڑی ملک ٹوٹ چکا تھا ظاہر ہے اس وقت کی معیشت کا حال آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کتنا خراب ہوگا بٹی still went ahead اور وہ انہوں نے حکومت سبھالی اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے occasions ہیں اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں جو major political party ہوتی ہے وہ power کے لیے ایک fight کر رہی ہوتی ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ عمران خان کی حکومت اور پاکستان اور زیادہ خراب اور تنزلی کی طرف جائے وہ ایک choice تھی opinion تھا اور بہت سے party رینمان کا جو آپ نے بات کی ہے اس میں یہ point of view تھا کہ ابھی شاید ہمیں نہیں جانا چاہیے اور نہیں حکومت سازی کرنے چاہیے کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ سارے process کو آگے لے کر چلا جائے جب زرداری صاحب نے تجویز پیش کی تھی ادم اعتماد کی اور کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف بنیں گے تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو پونے چار سالہ دور میں انہوں نے جو کر دیا تحریک انصاف نے اس کا اگلے انتخابات میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا نون لکھ کو ہمیں فائدہ ہوگا تو یہ حالات بہتر نہیں ہے کہ ہم ان حالات میں حکومت لیں اور سارے الزامات ہم لیں کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں تھے ان کو قائل کیا گیا یہ کہہ کر کہ عمران خان کو گھر بھیجنا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو ہم سب کو ناہل کروا دے گا اور پارٹی کی مین لیڈرشپ ناہل ہو گئی تو پھر ہماری تو پارٹی ختم ہو جائے گی تو بہت عذر دے کے نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ راضی کیا گیا تھا نہیں میں نے جس طرح کہا نا کہ اوپینین دو اوپینین تھے میں اس میں نہیں جاؤں گا انٹرنل دیبیٹ کیسے ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو کیسے قائل کیا گیا تھا یا نہیں قائل کیا گیا تھا ایک دفعہ جب پارٹی کے اندرونی میٹنگ میں فیصلہ ہو جاتا ہے پھر سب اس کی اونرشپ لیتے ہیں جب آپ نے لے لیا مثال کے طور پر اگر آپ مجھے کہیں کہ کیا خواہش تھی تو میں بھی شاید یہ کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ حکومت ہم ابھی چلائیں اور ارلی الیکشنز میں چلے جائیں لیکن ایک دفعہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو پھر ہماری سب کی یہ کوشش ہے کہ حکومت بہترین طریقے سے چلے اور سکسیسول ہو اور ہم اپنا وہ بیانیاں لے کے جائیں عوام کے پاس سال کے بعد جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ جی دیکھیں معیشت کے حوالے سے ہم نے ایک ٹرن اراؤنڈ کر دیا اب بالکل میں یہ بھی اگری کرتا ہوں کہ وہ معیشت کے نمبرز کو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا کہ جو آپ نے روپے کی قدر کی بات کی یا مہنگائی کی بات کی میں تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے نمبرز کی بات کرتا ہوں یہ بحث کہ نہیں ہمیں ایسے ملا تھا اور ہمیں ایسے ملا تھا یہ ایک بحث تو ہو سکتی ہے لیکن اٹھ دی اینڈ او دے جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جیسے آپ ہم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ ہمیں حکومت لینی ہے تو پھر دنوی اون دہ رسپونسبلیٹی کہ چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ روپے کی قدر میں اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم ایڈرس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سب حالات ہمیں پہلے سے موجود ہمیں معلوم ہونے چاہیے تھے اور معلوم بھی تھے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ایکریمنٹ کرنا پڑے گا آخری سال ہے پانچ سالہ ٹینیور کا آخری سال پہ آپ اتنے سخت کنڈیشنز کو کیا ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اتنے نقصانات کا ہیڈ ہونے کے باوجود یہ نقصانات ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں اتنا مشکل فیصلہ لیا گیا زبیر صاحب یہی تو سوال ہے جب پتہ تھا کہ آپ لوگوں کی مقبولیت کام ہو سکتی ہے مشکل فیصلے لینے سے پتہ تھا کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہے اور جب وہ عوام پر لاغو ہوں گی تو جواب دینا پڑے گا تو آپ نے زمنی انتخابات میں بھی تو حال دیکھا کہ زمنی انتخابات میں عوام نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈالا جسے ایک اور چیز ثابت ہوئی زبیر صاحب آپ بھی شاید اس سے اگری کریں کہ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کل کو تھے لوگوں نے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا ایک چیز ثابت ہوئی کہ ووٹ عمران خان کا تھا لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیے دیکھیں ایک چیز تو میں بالکل اوپنلی ایڈمیٹ کرتا ہوں اپنی غلطی بھی باننی چاہیے سب غلطیاں ظاہر ہے ہم پبلک میں لے کے نہیں جاتے اپنا گن لیکن ایک چیز تو بالکل تیہ ہے کہ جو ٹکٹ ساورڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان لوگوں کو جو کہ پہلے تحریک انصاف میں تھے ساڑھے تین پونے چار سال اس سے جو ہمارے جو اپنے ورکرز تھے اپنے سپورٹرز تھے جو پوسیبل کانڈیڈیٹس تھے لیڈرز تھے ان علاقوں میں وہ ظاہر ہے بہت بدل ہوئے بہت سے حد تک ہم نے بنانے کی بھی کوشش کی کنمنس بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ ملکی مفاد میں ہیں اور یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جو ہمیں پینا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے اور اس وقت بھی اپینین دو رائے تھی کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تجربہ نہیں ہوگا سکسیسفل ایک تو یہ کہ یہ وہ پی ٹی آئی کی سیٹس تھیں جس پر وہ جیتے تھے اور بعد میں وہ کنورٹ ہوئے اب خود ایک میں آپ کو ایکزمپل دیتے ہوں دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ ہے جس نے پی ایم ایل این کے لیے سب کچھ قربانی دھی اور سیاستی جدو جہر جو ہم صحیح معنوں میں لڑ رہے تھے اس کے اوپر پرچے بھی جو کھٹا رہا تھا اور مشکل حالات بھی پیدا کر رہا تھا اور اس کے لیے لائف کو مزید تنگ کر رہا تھا اینڈ میں جا کے پتا چلا کہ جی اس کو آپ نے ٹکٹ دے دیا تو ایک نیچرل ہے ہرے کا ریاکشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہیں جو اب اف اس چیز کو چھوڑ کے پھر بھی آئے اور انہیں زبدست کوشش کی ایفرٹ کی بٹ ایک چیز ہوتا ہے کہ وہ تجربہ صحیح نہیں تھا تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس مومنٹم کے ساتھ اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں تو نقصان ہی ہوگا مسلم لگ نواز کو دیکھیں اچھا دوسری بات آپ کہہ رہی تھی پاپلارٹی پاپلارٹی کوئی جج کرنے کا کوئی تین مہینے کا ایک کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا پاپلارٹی جو ہوتی ہے پاپلارٹی پاپلارٹی کے لیے اونچ نہیں چاہتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اب دنیا بر میں ہوتا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے جب وہ مشکل حالات ہوتے ہیں خاص طور پر معیشت کے حوالے سے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور عوام میں ایک رائے قائم ہوتی ہے کہ جی یہ حکومت فیل ہو رہی ہے ڈیلیور کرنے میں پرفارم کرنے میں ایک دوسری چیز تھی ہے ہمارے لیے ہمارے تین ادوار جو تھے نائنٹی نائنٹی میں جب میاں نواز شیف پہلی دفعہ آئے تھے پھر نائنٹی سیون میں آئے پھر دوہزار تیرہ میں تو پی ایم ایل این کا ایک برینڈ بن گیا تھا کہ پی ایم ایل این وہ پارٹی ہے جس پہ تجربہ کار لوگ ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں اس پر بہت کم بحث ہوتی تھی ابھی بھی ہمیں تانہ یہ دیا جاتا ہے یہ تو وہ ہیں نا جو بڑا تجربہ کار ہیں تو انہوں یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ تجربہ کار ہیں اور جو دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ یا اٹھارہ کا جو پیرٹ تھا اس کے نمبر دیکھ لیں اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نمبر ہوتا ہے پاکستان کے عوام کے حوالے سے مہنگائی مہنگائی پچھلے چالے سال میں سب سے کم ترین سطح پر تھی دوہزار اٹھارہ میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں